بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سیکنئر بیٹا آج ہم نے پیج نمبر سیون سے پڑھنا ہے ہم لیسن پڑھ رہے تھے سید جمال الدین افغانی اس کا پیج نمبر فائی اور سکس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے پیج نمبر سیون پڑھنا ہے تو پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ سید جمال الدین افغانی ہندوستان سے جب سفر کرنے والے تھے سفر کرنے لگے تھے اور وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے وہ ترکی کی دفع جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ہندوستان کے کچھ لوگوں سے کچھ قائدین سے یہ بات کہی تھی کہ عزت حق کی عزت اور عدل کے راز کی قسم لو اگر انہ بے شک مالائین تم میں سے لاکھوں موسیخت بدل دی جائیں زبابن مکھیوں کی شکل میں لا خارجت وہ نہیں نکال سکیں گے الانجلیزہ انگریزوں کو بیتنینی ہاں اپنی بھن بناہر سے مینہ الہندی ہندوستان سے کہ اگر تم میں سے لاکھوں لوگ مکھیوں کی شکل میں تبدل ہو جائیں اور وہ انگریزوں کو تنگ کریں تو پھر بھی اپنی بھن بناہر سے تنگ کریں مطلب مسلسل تنگ کریں ہندوستان سے نہیں نکال سکیں گے ولو اور اگر ان کالابت وہ بدل جائیں سراحی فاکچھوں کی شکل میں وخازت البہرہ اور وہ غوطہ لگائیں دریاں میں لنجزل برطانیہ جزیر برطانیہ میں لجزبہ تھا الالکاری تو وہ ان لوگوں کو کھینچ کر اس کی گہرائی میں لے جائیں گے اور اگر یہ لوگ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ کچھوے کی شکل اختیار کر کے کچھوے میں بدل جائیں تو وہ یقیناً ان لوگوں کو کھینچ کر جزیر برطانیہ کی گہرائی میں لے جائیں گے ولما اور جب پاس اللہ پہنچے الالاستانہ کی طرف ترکیہ ترکیہ میں الاسمانیہ اسمانی میں استقبلہ اس کا استقبال کیا صدر العظم وہاں کے صدر عظم یا بڑے صدر نے استقبالاً ہاراً بہت زرہ گرم جوشی کے ساتھ اور جب سید جمال الدین افغانی ترکیہ میں پہنچے آستانہ پر تو ان کا استقبال وہاں پر بڑے صدر نے کیا یا صدر عظم نے کیا اور ان کا یہ استقبال بہت زرہ گرم جوشی کے ساتھ کیا گیا واقرامہ ہو اور ان کو عزت بخشی گئی سو ما پھر ایانہو ان کو مقرر کر دیا گیا ازوان رکن فی میں مجلس علم عارف ایڈوکیشن بورڈ میں اور پھر انہیں ایڈوکیشن بورڈ میں ایک میمبر کی حیثیت سے منتخب مقرر کر دیا گیا ولم اور ہرگز نہیں یوں جب اچھی لگئے اقامہ تہو ان کی یہ بات ان کا یہ ٹہرنا ہلکہ سیرین بہت سے منظومائی لیڈرز کو اور ان کا یہ بات ان کا یہ عمل بہت سارے قائدین کو بالکل اچھا نہیں لگا ورجال الدین اور دیندار لوگوں کو فاخذو پس انہوں نے پکڑ لیا بنا لیا یدوسونا وہ کرنے لگے کوششیں سازشیں ویق تعلقون الاکاوین الباطلہ اور وہ چھوٹی منگڑک باتیں بنانے لگے علیہی ان پر فخرجہ پسو نکلے من الاسطانہ تھی اسطانہ سے متاجیحن اور انہوں نے توجہ کی علیہ الکاہرہ تھی کاہرہ کی طرف حیثو جہاں استقبلہو ان کا استقبال کیا ریاض باشا ریاض باشا نے اور آپ کی عزت کی اور پھر آپ کو ایڈوکیشن بورڈ کا ایک میمبر منتقیب کیا اور یہ بات بہت سے لیڈرز اور دیندار آدمیوں کو پسند نہیں آئی پس وہ آپ کے خلاف جھوٹی اور منکھڑک سازشیں کرنے لگے پس آپ اسطانہ سے نکلے اور کاہرہ چلے گئے جہاں آپ کا استقبال ریاض باشا نہیں کیا رئیس وزارہ مصر را کے رئیس تھے یا مصر میں وزیر آزم تھے وقدرہو اور انہوں نے آپ کی عزت کی حق کا تقدیر آپ کے حق کے مطابق وفوضہ علیہ القصیر اور آپ کی ذمہ لگا دیئے تفبیز کر دیئے من العمال کام الحکومیت حکومتی وخاصتا وخاص طر پر تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت کا کام وقت ترق الافغانی ہو الافغانی نے چھوڑا اثر کی جمع آثار مجیدتاً بہت سے نمائیں فی مصر مصر پر لا تزالو ہمیشہ جاری رکھے گی کبھی زوال کا شکار نہیں ہوں گے علاجیالو ناشیتی نوجوان نسل تذک کی روحہ اس کا ذکر کرے گی واتا تذوبیاں اس پر اس پر ہمیشہ فخر کرے گی ریاض پاشا جو اس وقت مصر کے وزارات کے صدر تھے یا مصر میں وزیر آزم تھے انہوں نے آپ کی آپ کے حق کے مطابق قدر کی اور آپ کے ذمہ بہت سے حکومتی کام لگا دی ہے جن میں خاص طور پر تعلیم اور تربیت کا کام شامل ہے اور صحیح جمال الدین افغانی نے مصر کی تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا یہ وہ اثار ہیں جن کو نوجوان نسل ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ اثار کبھی زبال کا شکار نہیں ہوں گے اور نوجوان نسل ہمیشہ اس پر فخر کرے گی اور افغانی لوٹے من الکاہرہ تھی کاہرہ سے الہ باریس پیرس کی طرف واسطرہ میں ہاں مجلت ہو الوروہ تربوس کا اور وہاں پہ انہوں نے اپنا رسالہ الوروہ تربوس کا نکالا افغانی کاہرہ سے پیرس کی طرف چلے گئے اور وہاں سے آپ نے اپنا رسالہ الوروہ تربوس کا شائع کیا سمہ پہ زارہ انہوں نے دیکھا زیارت کیا روسہ روس کو فیرانہ اور اور ایران کو واقعی رہا نور آخر میں آدھا لوٹے الہ ترکیہ ترکی کی طرف سید جمالتین افغانی نے روس ایران کو دیکھا اور پھر وہاں سے ترکی واپس آگئے حیسوسیبو ویمارز سرطان جہاں ان کو سرطان کا مرض لاحق ہو گیا وہ ماتا اور وہ وفات پا گئے فیم میں الف و سامیہ تنیہ سب انو تیسین میلا دی اٹھارہ سو ستنوی ملا دی ہوئیں آپ وفات پا گئے بیٹا ہمارا یہ لیسن آج مکمل ہو چکا ہے آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اس کی ٹرانسلیشن بہت اچھے سے یاد کریں گے میں نے آپ کو ہر ہر لفظ کا معنی بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو ضرور سمجھائی ہوگی آپ نے بیٹا اس کو بہت اچھے سے یاد کرنے سبب انتہانی نکتہ نگاہ سے بہت اہم ہے اور خاص طور پر یہ اینڈ والا پیرگراف اس لیے میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے اب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ